کارابا پریزیم دیر کارابا آزربائیجان اسلام علیکم دوستو تو آج ہم ٹور کریں گے آزربائیجان کے کیپیٹل بانگو کا تو پھر آئیے اس کے بارے میں چند ایک باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں آزربائیجان اپنے رگبے کے لحاظ سے دنیا میں 112 بڑا ملک ہے جس کا کل رگبہ 86,600 کلومیٹر ہے اور آزربائیجان کی نیبر کارٹریز جو آزربائیجان کو بارڈر شیئر کرتی ہیں مشرق سے کیسپین سی، شومال میں روس اور جیورجیا، مغرب میں ارمینیا اور ترکی جبکہ جنوب کی جانب سے ایران سے جا ملتی ہے تو جناب باقو کی ٹاپ ٹین اٹریکشن کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں نمبر ون پہ ہے فلیم ٹاور فائر ماؤنٹین یانارداغ میں آتش گاہ یانارداغ سے کچھ ہی 30 منٹس کے ڈسٹنس پہ ہے پولڈ باقو سٹی لیٹل وینس ہے جو وینس کی طرح چھوٹا سا ایک لیک مسنوی بنایا ہے جہاں پر وینس کی طرح کشتیاں چل رہی ہیں چھوٹی سی بورٹ چل رہی ہے اور دوریچس کے اندر وہاں کی فیلنگ نحسوس کر رہے ہیں تو چلیں آپ کو وہ بھی دکھائیں گے کیسپینسی ہے اور مڈ والکینو ہے ہیدر الیاس میوزیم ہے پی بی حیبت سلام علاہ علیہ کا مزار ہے یادگار شہدہ ہے اور کارپیٹ میوزیم ہے بہت ساری اور دوسری چیزیں جو مجھ سے مس ہو گئی ہیں وہ آگے چل کے آپ ویڈیو میں یہ سب دیکھنے والے ہیں تو آجائے چلیں پھر آگے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آگے آنے والی انفرومیٹک ویڈیو کو آپ ایزیلی اور سب سے ضروری باکو کے ای ویزا کے بارے میں آنر ایگول ویزا کے بارے میں اور آل ٹرابلنگ پروسیجر کے بارے میں آگے چل کر اگلی ویڈیو میں آپ جاننے والے ہیں تو نیکسٹ ویڈیو کو ضرور ویڈیو کریے گا چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور چل کے باکو سٹی کو ایکسپلور کرتے ہیں تو آجائے تو جناب یہ ہے ہیڈر علیہ ایرپورٹ باکو آزربائی جان اور آپ کو یہ میں ایرپورٹ دکھاتا ہوں پورا یہ دیکھیں آزربائی جان ایرپورٹ نہائیتی خوبصورت ایرپورٹ ہے اور اس ایرپورٹ کی خاص بات یہ ہے کہ اس ایرپورٹ کو فائف سٹار کی رسک میں شامل کیا گیا ہے اور جناب یہ ہے باکو ایرپورٹ خیدر علی پورا یہ آوٹ سائٹ بہت خوبصورت ایرپورٹ ہے یہ یہ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت ایرپورٹ ہے تو اب میں جانے لگا ہوں لٹل وینس لٹل وینس یہاں پر وینس کی طرح ایک چھوٹا سا وہ بنیا ہے اس کی کوپی تو وہاں چھوٹی چھوٹی کشتیاں وہاں سے چلتیاں بورڈ وغیرہ تو دیکھتے ہیں وہ کیسی جگہ ہے ویڈیو پہ تو خوڑی اچھے دیکھ رہی تھی ابھی میں وہ جا رہا ہوں وہاں اور پھر جاؤں گا فلیم ٹاور فلیم اور یہ ایک کارپیٹ میوزیوم ہے میوزیوم میرے بیک سائٹ کے اوپر اندر اس کے نئے بہت قدیم قدیم پرانے پرانے انہوں نے کارپیٹ رکھے بھی نئے کارپیٹ الگ ڈیفرینٹ سٹائل کی یہ کارپیٹ موزیوم ہے تو کارپیٹ موزیوم چلتے ہیں اس کے بعد منی وینس بنایا ہے یہاں پر منی وینس ہے ایک وہاں چلیں گے اور اس کے بعد یہ پیچے میرے بلکل فلیم ٹاور ہے باکو کی یہ مین اٹریکشن ہے خلیم ڈاورت تو اس کے پیچھے ایک سی بھی ہے یہ بیک سائٹ پہ میں جا کے دیکھتا ہوں اس میں میک پہ دیکھتا ہوں چلتے ہیں ہوتے ہیں اور دوستو باکو کو پیز ہواوں کا شہر بھی کار جاگا ہے جیسے کہ آپ ٹھیک رہے ہوں گے میرے پال کچھ اس طرح ہو رہے ہیں تھنڈ رات میں زیادہ ہے ابھی اس وقت تو تقریباً کمپریچر ہے تیرہ بارہ تیرہ اور رات میں آٹھ نو آٹھ نو اس طرح ہو جائے ہیں رات میں بہت سردی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے یہ ہے کارپیٹ کی طرح بڑھ کارپیٹ میوزیوم بلکے اس کو بنایا ہوا بھی کچھ اس طرح سے کہ اس کو کارپیٹ میوزیوم ہی بولتے ہیں اور یہ سی نظر آرہا ہے بوٹس بھی چل رہی ہیں قریب چل کے بیٹھنا پڑے گا کہ کیا ہے بیچے بیک سائٹ بیندر تو بہت اچھا ہے اس گارپیٹ ہوگا ہے ہمش دیکھیں بیندر تو بہت اچھا ہے اس گارپیٹ آئیٹ ہوگا در ہوگا ہے ڈینڈیو 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 آئیٹ یہ دیکھیں یہ یہاں سے بورٹ سمتی ہے وہ پورا اس طرح سے بنایا ہے بورٹ وہ بیٹھیں گے نا وہ بورٹ سمتی ہے وہ بورٹ سمتی ہے وہ سمتی ہے اوہ وہ بنا سمتی ہے وہ بنا کانئے گروہ تو چلتے ہیں یہاں سے walking distance پہ پیچھے ہی flame tower ہے اور وہاں سے cable bus سے cable car اوپر جا رہی ہے یہ flame tower پہ اوپر جانے کے لیے یہاں پر ایک lift بنائی بھی ہے جو بالکل museum کے سامنے ہے اور یہاں سے یہ لوگ one mana charge کر رہے ہیں اوپر پچھانے کا flame tower پہ وہ میرے پیچھے دیکھ سکتے flame tower نظر بھی آ رہا ہوا وہ ذرا سا نظر آ رہا ہے تو یہ اوپر جانے کا ایک راستہ اور اگر جو کچھ جو کوئی pedal جانا چاہتا ہے وہ یہاں سے بھی جا سکتا ہے بغیر پہ کیے اگر جانا چاہے تو یہاں سے بھی جا سکتا ہے وہ اور یہاں سے جاتے جاتے تو ٹھیک تھاک تھاک جائے گا بہت وہ چاہیے تو ہمیں جانے والوں یہاں سے اس جگہ سے یہ ایک کےبل کار کی طرح ہی بنی ہوئے بڑی سکتا ہے اور اس کے اندر چاہیں گے یہ سیدھا ہمیں اوپر لکھا جائے دیکھیں یہاں سے بلکل ایک یہ ریل کی ٹریک جیس طرح منی ہوتی ہے اس طرح اور یہ اوپر جانے شروع ہو گئے یہ یہاں سے یہ سیم لائک جارجیا جس طرح جارجیا کہنے رکھ وہاں پر تو 4% بیٹھ سکتے ہیں اس کے اندر قریبا مور دین 20 25 جو تھکنا نہیں جاتا وہ اس میں سپر ضرور کر سکتا ہے صرف ایک مانا کے اندر جا سکتا ہے اور یہ سامنے فلیم ٹاور آگے اور یہ جو واک کر کے جانا چاہتا ہے وہ ادھر پلیس سے جا سکتا ہے ادھر سامنے وہاں سے واک کر کے بھی جا سکتا ہے یہاں سے یہ دو ٹریک رکھیں دونٹ فرگیٹ لائک سبسکرائب اور شیئر obe ملتر 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 موسیقی